شاہدہ افریدی کا کہنا تھا کہ کرکٹ بورڈ نے مجھے موقع دیا ہے مجھے اپنی ذمہ داریوں کا علم ہے اگر میں انصاف نہ کر پایا تو میرا کام مکمل نہیں ہوگا سبسکرائب کریں کرکزون پاک یوٹیوب چینل کو تاکہ آپ لوگوں کو سپورٹس کی ویڈیوز بروقت دیکھنے کو ملتی رہیں شاہدہ افریدی کا کہنا ہے کہ بابا رازم ٹیم میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں شاہدہ افریدی کا اس بارے میں بات کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ کرکٹ بورڈ نے مجھے موقع دیا ہے مجھے اپنی ذمہ داریوں کا علم ہے اگر میں انصاف نہ کر پایا تو میرا کام مکمل نہیں ہوگا شاہدہ افریدی کا اس بارے میں بات کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ کرکٹ بورڈ نے مجھے موقع دیا ہے میرے ساتھ تجربہ کار ٹیم موجود ہے اکیلا شو نہیں چلاتا اختیارات کی تقسیم سے سب باختیار ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ سیلیکشن کمیٹی کے چیئر مین کا پلئیر سے براہ راست رابطہ ضروری ہوتا ہے کھلانیوں سے انفرادی بات چیت کر کے اندازہ ہوا کہ مسائل کیا ہیں ہارس اور فخر سے خود رابطہ کر کے ان کا ٹیسٹ لیا شاہد آفریدی نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ کرکٹ آگے جائے لیکن جن پچز پر ہم نے کھیلا ہے اس سے ہم آگے نہیں جا سکتے ایسی پچز سے بولنگ کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ہم اس سے اچھی وکٹ بنا سکتے ہیں دوسرے ٹیسٹ کے لیے بونسی وکٹ کی کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ کرکٹ بورڈ نے موقع دیا ہے طویل مدت کے لیے سیلیکشن کمیٹی کی ذمہ داری نہیں نبازکتا خواہش ہے مدت مکمل ہونے سے پہلے ہم قومی سطح پر دو ٹیمیں بنائیں تاکہ بینچ مضبوط ہو انہوں نے کہا بابا رازم ٹیم کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں پہلے ٹیسٹ میں بابا رازم کا نیوزی لینڈ کو حدف دینے کا فیصلہ اچھا لگا سیلیکشن کمیٹی بابر کو سپورٹ کرے گی بابا رازم کو ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سے الگ کیے جانے کے حوالے سے سوال پر شاہد آفریدی نے کہا ہم نے بابا رازم کے مستقبل پر کوئی فیصلہ نہیں کیا بابا رازم کو کپتانی سے ہٹانا میرے ہاتھ میں نہیں کپتان کے مستقبل کا فیصلہ چیئر مین نے کرنا ہے